ہیلو اینڈ بلکم ٹو آر یوٹیوب چینل او لیول کی سیریز میں آپ کا سواگت ہے آج کیسے ویڈیو کے ساتھ ہم سرو کرنے جا رہے ہیں اپنا او لیول کا پورا سلابس اس سیریز میں ہم ڈسکس کریں گے پورے او لیول کورس کے بارے میں اس کے ہر ایک چپٹر کے بارے میں امپورٹنٹ کسچنز کے بارے میں مطلب آل ٹوٹل ہم ساری چیزیں یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں آج کا جو لیکچر ہے اس کو ہم نے دو پارٹ میں ریوائٹ کیا ہے پہلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے اقزام ہم کو یہاں پر دینے ہوتے ہیں مطلب کون کون سی کتابیں ہمیں پڑھنی ہیں کون کون سے پیپر دینے ہیں کیسے پریکٹیکل دینے ہیں یہ ہمارا پہلا پورسن ہے اس ویڈیو کا اور دوسرے پورسن میں ہم دیکھیں گے اپنے پہلے پیپر کا ڈیٹیلڈ سلیبس کی اس سلیبس میں کیا کیا آتا ہے اور یہ لیکچر باقی ساری لیکچروں سے امپورٹنٹ ہے مطلب جو آگے کے لیکچر آپ پڑھیں گے وہ بھی ضروری ہیں پر یہ لیکچر ان سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہاں پر جو لیکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھنے جا رہے ہیں کیا چیزیں ہمیں پڑھنی چاہیے اگر یہ لیکچر آپ مس کرتے ہیں تو آپ سمجھ دیجئے کورس کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز مس کر رہے ہیں باقی لیکچر میں سے اگر کوئی لیکچر مس کریں گے تو اس میں آپ کا صرف ایک ٹاپک چھوٹے گا یہاں پر پورا آپ کو ڈیٹینڈ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا کس طریقے سے آپ کو او لیول کا اقزام دینا ہے اور کیا آپ کے پہلے پیپر کا اس لیے بس ہوتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر چار پیپر ہمیں دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان چاروں پیپر کو دو سمیسٹر کے حساب سے ڈیوائٹ کیا ہوتا ہے پہلے سمیسٹر میں ہم یہ دو پیپر دیتے ہیں اور دوسرے سمیسٹر میں ہم یہ دو پیپر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ آپ کو دو سمیسٹر میں چار پیپر دینا ہے اب ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دو ہی دو پیپر دینا ہے آپ چاہیں تو چاروں پیپر ایک ساتھ دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ کسی انسٹیوٹ کی تو پڑھ رہے ہیں یا خود سے بھی پڑھ رہے ہیں تو چار پیپر ایک بار میں دینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو جنرلی بچے دو دو کر کے پیپر دیتے ہیں چھے چھے مہینے پر او لیول کا پیپر ہوتا ہے مطلب جولائی اور جنوری میں او لیول کا پیپر ہوتا ہے تو ایک بار میں آپ دو پیپر کا اقزام دیں گے اور دوسری بار میں آپ دو پیپر کا اقزام دیں گے اور اگر پیپر کی بات کریں تو پہلا پیپر جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہے M1R5 جس کا نام ہوتا ہے IT Tools and Network Basics اس پیپر میں ہم پڑھیں گے بیسک کمپیوٹر کے بارے میں مطلب کمپیوٹر کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کے پارٹس کیا ہیں کمپیوٹر میں MS Word کیا ہوتا ہے Excel کیا ہے PowerPoint کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے اس کے علامہ نیٹوک کے بھی بیسکس پڑھیں گے کہ نیٹوک میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارا پہلا پیپر ہے web designing and publishing کا کیا مطلب ہے کہ جو website آپ web page design کرتے ہیں وہ چیز یہاں پر آپ سیکھیں گے کہ کسی web page کو کیسے design کیا جاتا ہے اور کیسے اسے internet پہ publish کیا جاتا ہے کہ آپ کسی page کو design کریں گے پھر اس کو internet پہ ڈالتے ہیں تو design کرنا بھی سیکھیں گے اور internet پہ اس چیز کو آپ کیسے put کر سکتے ہیں کیسے آپ internet پہ host کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی یہاں پر آپ سیکھیں گے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اس کا use آپ private کام لینے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا جو paper change ہوا ہے یہ ہے python language آپ کو یہاں پر پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی لوگوں کے اندر یہ دھاڑا ہے کہ یہ والا paper ہمارا tough ہوتا ہے پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے basic paper رہتے ہیں آسان بھاسا میں اگر آپ پڑھیں گے تو آسانی سے اس چیز کو آپ نکال سکتے ہیں اور آخری ہے آپ کا IoT مطلب internet of things اور اس کے application کیا ہے IoT and its application IoT مطلب ہوتا ہے اگر آم بھاسا میں بات کریں تو دیکھیں جیسے devices interconnected ہیں اسی طریقے کی کچھ چیزیں یہاں پر ہم کو پڑھنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار paper آپ کو دینے ہوتے ہیں paper کیسے دینے ہیں تو نئے pattern کی حساب سے آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو سارے paper mcq دینے ہیں مطلب multiple choice question کے form میں آپ کو چاروں paper دینے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ میں کہ چاروں paper آپ کے mcq ہوں گے مطلب 100 question میں سے آپ کو کرنے رہیں گے ٹھیک اور چاروں paper کے آپ کو الگ الگ practical دینے ہوں گے ٹھیک ہر paper کا الگ الگ practical ہوگا اور ایک بار جب آپ کا practical ہو جائے گا تب آپ کو بھیجنا ہوگا project ٹھیک اور جب آپ کا project submit ہو جائے گا تب آپ کیا ہو جائیں گے تب آپ اس exam کے لیے pass ہو جائیں گے process سمجھ میں کہ آپ کو ایک paper دینا ہے اس کا practical دینا ہے دوسرا paper اس کا practical پھر اس کا practical اور آخری paper اس کا practical ایک بار یہ آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو project submit کروانا ہے اور آپ o level کا exam pass ہو جائیں گے اس اس طریقے سے o level کی پرکریہ ہوتی ہے تو سر کیا کسی ایک paper میں fail ہو گئے جیسے ہم نے دو paper دیا یا چاروں ایک بار میں دیئے اور ایک میں fail ہو گئے باقی میں pass ہو گئے تو آپ کو صرف جس میں آپ نے fail ہوئے ہیں اس paper کو آپ کو دوبارہ دینا ہے باقی تینوں میں آپ pass ہو گئے تو آپ اس میں pass ہی ہو جائیں گے پھر سے آپ کو paper appear نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے part میں ہم discuss کر لیتے ہیں کہ اپنا جو پہلا paper ہے IT tools and network basics اس کا syllabus کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر بات کریں اپنے پہلے paper کی جس کا نام ہے M1R5 جس میں آپ پڑھتے ہیں IT tools and network basics تو اس میں 9 چیزیں آپ کی mainly آتی ہیں مطلب 9 چیپٹر آپ کو mainly اس میں cover کرنے ہیں جس میں پہلا چیپٹر جو آپ کا ہے وہ ہے introduction to computer مطلب computer سے آپ کا پریچھے ہوگا کہ computer کیا ہوتا ہے computer کس طریقے سے آپ کا کام کرتا ہے hardware کیا ہے software کیا ہے memory میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں input devices کیا ہیں output devices کیا ہیں ایسے basic چیزیں آپ یہاں پر دیکھیں گے characteristics of computer کیا ہیں یہ ساری چیزیں آپ کہاں دیکھیں گے introduction to computer میں آپ دیکھنے والے ہیں دوسرا آپ کا chapter ہے introduction to operating system آپ operating system کیا ہوتا ہے آپ کو system سے جوڑتا ہے اس کو آپ operating system کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ یہاں پر پڑھیں گے دوسری چیز کتنے type operating system ہوتے ہیں کتنے طریقے سے آپ اس سے جوڑ سکتے ہیں کیا operating system ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ اپنے second chapter میں دیکھیں گے تیسرا part ہے word processing word processing نام صحیح ms word سے کچھ ملتا جلتا لگتا ہوگا یہاں پر main کام جو ہوتا ہے documentation کیا چیز ہوتی ہیں جیسے آپ کو کوئی resume بنانا ہو آپ کو کوئی letter head بنانا ہو یا آپ کو کوئی blog لکھنا ہو آپ کو email لکھنا ہو invitation لکھنا ہو یا official کوئی چیز لکھنی ہو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اسے کیا آپ کہتے ہیں documentation یہ آپ کا کہاں پہ ہوگا word processing آپ سکھیں اس کے کہتے ہیں ٹھیک اب spread seat میں آپ calculations related کام سکھیں جوڑ گھٹانا گھڑا کرنا attendance بنانا billing کرنا یہ ساری چیزیں آپ کہاں پر سکھیں گے spread seat پہ آپ سکھنے والے ہیں ٹھیک اس کے بعد presentation کیا ہوتا ہے جو power point کا use کھر slides بنائی جاتی ہیں اس کو پریزنٹیشن کہتے ہیں ٹھیک پریزنٹیشن میں بھی آپ پورا basic سے لے advance تک پریزنٹیشن بنانا سکھیں گے کیسے آپ کسی company کے لیے اچھا سا پریزنٹیشن آپ تیار کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آپ کا چھٹوان چھٹ آتا ہے اس میں آپ internet کے بارے میں پڑھیں گے internet کیا ہوتا ہے اس کے کیا advantages ہیں network کیا ہوتا ہے basic type of networks پڑھیں گے internet service providers کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں router کے بارے میں دیکھیں گے layers دیکھیں گے internet کی تو basic internet سے جوڑی ساری چیزیں آپ یہاں پر دیکھنے والے ہیں پھر آپ پڑھیں گے email کے بارے میں email کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد social networking site facebook instagram ان ساری چیزیں کے بارے دیکھیں گے یہ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ facebook کیا ہوتا ہے کیسے youtube یہ بھی social networking کے ہی طریقے سے کام کر رہا اور کچھ جو e-government service آئی ہیں ٹھیک ٹھیک اور 9 چیپٹر میں آپ دیکھیں گے جو نئی نئی technologies آ رہی ہیں ان کے بارے میں ki iot کیا big data کیا ہے آپ یہ ساری چیزیں جو نئی technologies آ رہی 3D designing یہ ساری چیزیں آپ basic دیکھیں گے ایسا نہیں آپ پورا پڑھ لیں big data یا iot 3D designing یا کچھ بھی آپ basic basic ان کے بارے میں یہاں پر پڑھنے والے ہیں اور cyber security سے جو چیزیں آپ پڑھیں 9 chapter میں ٹھیک تو یہ سب آپ کا chapter میں ہے کون سے آپ کے پہلے paper میں M1R5 میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے کے lecture میں اس book کو آگے لے کے چلیں اور اس پورے سیریز کو کور کریں گے اگر آپ O level کی پوری سیریز کو فالو بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی ایش کس نل لگی ہو اگر کچھ کنٹنٹ آپ کو ہم نے ڈیلیبر کیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں thank you